ایجپٹ میں بیٹے چوبیس گھنٹوں میں کائرو سمیت پرمک شہروں میں مبارک کے سمرتکوں اور ویرودیوں کے بیچ پونی سنگرش جاری ہے راشت پتی حسن مبارک کو ویرودیوں سے گردی چھوڑنے کے لیے ملے الٹیمیٹم کا شکروار جانے کی چار فروری کو آخری دن ہے ویدرو کے اور بھڑکنے کی بھی آشنکائیں جتائے جا رہی ہیں اب تک تیرا لوگ اس سنگرش میں مارے جا جکے ہیں اور پارہ سو سے زیادہ گھائر ہوئے ہیں گھائرہ کا تحریر اسکوائر ایک دھرہ سے جنگ کا میدان بن چکا ہے جہاں دونوں پکش ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ایجپٹ کے آندولن میں دنیا بھر سے گئے پتھرکاروں پر بھی حملے کیے گئے ہیں تحریر چوک پر انڈی ٹی وی کے کیمرے کو توڑ دیا گیا ہے کئی اور بھارتی چینلز کے پتھرکاروں کا سمان توڑ دیا گیا ہے گریس کے ایک پتھرکار کو چاکو گھوپ کر گھائل کر دیا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ سب حسن مبارک کے سمرتکوں کا کیا دھرا ہے جو میڈیا پر ویروت کی ایک طرفہ چھوی دنیا کے سامنے پیش کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ویروت پردشنوں کے شروع ہونے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں راشپتی حسن مبارک نے کہا کہ وہ اپنے پتھ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں ڈر ہے کہ اس سے دیش میں عویوس تھا فیل سکتی ہے ایک امریکی ٹیلی ویجن ای بی سی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں مبارک نے کہا تھا کہ وہ اپنے کارکال پورا کرنے کے بعد اپنے پتھ سے ہٹ جائیں گے لیکن مصر چھوڑ کر نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ وہ ایجپس کے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں بیوری پورت دنیلپوند.کم